آج ہم مووی ایکسپلین کر رہے ہیں ایولوشن اس مووی کے سٹارٹ میں ہم آئیلنڈ کو دیکھتے ہیں بہاں پر کچھ عورتیں اور کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر ان بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور ہم ایک نکولا نام کے بچی کو دیکھتے ہیں اور یہ سمندر میں تیرتا رہتا ہے اور سمندر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہے جہاں پر وہ رہتا ہے اور اب جب وہ سمندر میں تیر رہا تھا تو اس کو ایک ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے اور اس سے ڈر کر وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس کو سب کچھ بتاتا ہے اور نکولا اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس نے سمندر میں ایک بچے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے اور اس کے پیٹ پر ایک سٹار فش تھی یہ سن کر اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں اور اب نکولا کی ماں اس کی تسلی کے لیے سمندر میں جاتی ہے اور ایک سٹار فش لے کر آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ وہاں پر کسی بھی بچے کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے اور یہاں پر صرف ایک سٹار فش ہے یہ سب تمہارا وہم تھا اور پھر اسی رات نکولا کی ماں اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکال کر لاتی ہے جس کے بارے میں نکولا نے اس کو بتایا تھا سمندر سے بچے کی ڈیڈ باڈی لے کر آتی ہے تو اس کے پاس اور بھی بہت سی عورتیں آ جاتی ہیں اور اب ہم اگلے دن نکولا کی ماں کو اس کو ایک دوائی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ دوائی وہ ہر روز نکولا کو دیتی تھی اور جب وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ دوائی وہ روز اسے کیوں پلاتی ہیں تب وہ اسے بتاتی ہے کہ تم اندر سے بیمار اور کمزور ہو اسی لیے تمہیں یہ دوائی دی جاتی ہے اور پھر اگلے دن سوئم کرتے ہوئے نکولا کو چوٹ لگ جاتی ہے جس کے بعد نکولا کا علاج سٹیلا نام کی ایک نرس کرتی ہے اور اب گھر آنے کے بعد نکولا کی ماں اس کو کھانا دیتی ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی عجیب تھا اور نکولا کو یہی فود ہر روز کھانا پڑتا تھا ایک دن نکولا کی ماں اس کو لے کر ٹاؤن کے ایک ہسپٹل میں جاتی ہے جہاں پر نکولا کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور سٹیلا نام کی نرس اس کا بلڈ سمپل لیتی ہے اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکولا کی ایک عادت تھی ڈرائنگ بنانے کی وہ کچھ نہ کچھ ڈرائنگ کرتا رہتا تھا ایک دن سٹیلا نکولا کی ڈرائنگ دیکھتی ہے جس میں کیٹ، جراف، بیلڈنگ اور بہت سی ایسی چیزیں تھی یہاں پر ایک بات بہت ہی عجیب تھی جو نکولا کی ڈرائنگز میں چیزیں تھی وہ آئیلنگ پر کچھ بھی موجود نہیں تھا اور اب اس ہسپیٹل میں نکولا کا روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور اب ہم یہاں پر سمندر کے کنارے نکولا کی ماں اور کچھ عورتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سی فود یعنی سی آنیملز کو کچھا کھا رہی تھی اور یہ کافی عجیب تھا اور پھر اسی رات آئیلنگ کی نرسیس اور ڈاکٹرز ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں سرجری کا طریقہ بتایا جا رہا تھا اور اب ہم نیکسٹے نکولا کو ایک وارڈ میں دیکھتے ہیں جہاں پر نکولا اور وہاں پر کچھ اور بچے بھی تھے اور اب ان کے ساتھ بھی وہی ٹیسٹ کیا جا رہے تھے جو کہ نکولا کے ساتھ کیا جا رہے تھے اور یہاں پر نکولا چپکے سے ایک نرس کے پیچھے جانے لگتا ہے تب ہی اس کی ماں آ جاتی ہے اور اس کو گھر جانے کیلئے کہتی ہے اور وہی دوائی پلاتی ہے جو کہ وہ نکولا کو روز دیتی تھی اور اس کے بعد ٹاؤن کی سبھی عورتیں سمندر کے کنارے جانے لگتی ہیں نکولا جاگتا ہے اور اپنے فرنڈ کو بھی جگا لیتا ہے اور تب ہی نکولا پلان کرتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چپکے سے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سبھی عورتیں کیا کر رہی ہیں اور وہ یہ سب اس لیے سوچتا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں اس سے چھوٹ بولتی ہے اور باقی سبھی عورتیں بھی اور اب نکولا اور اس کا فرنڈ سمندر کے پاس آ جاتے ہیں تب ہی نکولا کا فرنڈ آدھے راستے سے واپس چلا جاتا ہے پر نکولا وہاں سے واپس نہیں جاتا اور وہ سمندر کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ سبھی عورتیں وہاں پر ایک عجیب حالت میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کی کمر پر ایک عجیب سے نشان ہے اور اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آئیلنڈ پر رہنے والی سبھی عورتیں الگ قسم کی ہیں اور اب نکولا گھر آ جاتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ان کی کمر پر بھی عجیب سے نشان تھے اور پھر اگلے دن نکولا کی ماں اس کو ہاسپیٹل لاتی ہے جہاں پر اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور ڈاکٹرز اس کو بتاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں نکولا کے پیپ میں بیبی تھا یعنی کہ نکولا پرگنن تھا اور اس بات پر اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور پھر نکولا اسی وارڈ میں آ جاتا ہے دوسری طرف سٹیلا نیوبورن بیبیز کو ایک جار میں رکھ رہی تھی اور اب ہم یہاں پر نکولا کے فرنڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹریچر پر مرا ہوا تھا شاید وہ بھی پرگنن تھا نیوبورن بیبیز کی ڈلیوری کے وقت وہ مر گیا تھا اس کے بعد سٹیلا نکولا کے پاس آتی ہے اس کو ایک ڈرائنگ بک اور پین دیتی ہے تاکہ وہ ڈرائنگ کر سکے اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیلا اور نکولا میں بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی اور یہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے تھے اور اب یہاں پر نکولا ایک لال بالوں والی لڑکی کے ڈرائنگ بناتا ہے اور اب یہ لڑکی کون تھی اس بات کا اندازہ ہمیشہ ہی سٹوری کے اینڈ پر ہو جائے اور اب ایک نرس نکولا کے وارڈ میں آتی ہے اور ان سب سے چھوٹ بولتی ہے کہ تمہارا فرنگ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے لیے ایک سی شیل بھیجا ہے اور اب اس کے بعد نکولا کی ماں اس وارڈ میں آتی ہے اور اس کو وہی سی فوٹ کھانے کے لیے بولتی ہے پر نکولا یہ سب نہیں کھا رہا تھا تب ہی وہ نکولا کے ڈرائنگ بک دیکھتی ہے اور نکولا اس سے ڈرائنگ بک چھیننے لگتا ہے اور اب وہ اس پر غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنی ماں کا کہنا ماننا چاہیے اور تب ہی نکولا کہتا ہے کہ تم میری ماں نہیں ہو اور تب ہی نکولا کو آپریشن روم میں لاتے ہیں اور اس کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور اب جب نکولا کی آنگ کھلتی ہے تو وہ ایک بیٹ پر تھا اور وہاں کے باقی سب بچے اس کے چاروں طرف کھڑے تھے اور اب یہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ماں اصل میں ہماری ماں نہیں ہے وہ صرف ہم لوگوں کو پال رہی ہیں اور اب دوسری طرف نرسز سرچری کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد سٹیلا نکولا کے پاس آتی ہے اور لال بالوں والی عورت کے ڈرائنگ دیتی ہے اس کے بعد سٹیلا نکولا کو ایک فائل دکھاتی ہے جس میں اس عجیب سے نشان والی عورتوں کی تصویریں اور آپریشن سے جڑی کچھ انفرمیشن تھی اور اب سٹیلا نکولا کو سمندر کے پاس لاتی ہے اور وہ اس کو اپنی کمر پر عجیب سے نشان دکھاتی ہے اور اب اس کے بعد وہ اس کو لے کر سمندر میں کود گئی تھی اور اب سٹیلا سمندر میں بھی سانس لے سکتی تھی ان عجیب سے نشان کی وجہ سے جو اس کی کمر پر تھے پر نکولا کو سانس نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ نکولا کو باہر لاکر ہوش میں لاتی ہے اس کے بعد نکولا اپنے بیٹ پر ہوتا ہے اور رات کو ایک نرس کے پیچھے جاتا ہے وہ ایک پانی زبرے ٹینک میں ایک لڑکے کو دیکھتا ہے تب ہی وہ نرس آ کر اس کو وہاں سے لے جاتی ہے اس کے بعد نکولا کی بھی سرجری کر کے اس کو ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے اور اب جب نکولا کی آنگ کھلتی ہے تو وہ نیوبورن بیبیز کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے ساتھ چپ کے ہوئے تھے اور اب اس کے بعد سٹیلا نکولا کو لے کر سمندر کے پاس آتی ہے اور اب یہ دونوں سمندر میں کھوچ جاتے ہیں اور سٹیلا نکولا کو اپنے سانس کی مدد سے بہت دور لے آتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکولا ایک بوٹ میں تھا اور اب سٹیلا اس کو پانی پلاتی ہے اور اس کے بعد وہ نکولا کو گوھر سے دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے آئیلنڈ پر دوبارہ چلی جاتی ہے اور اب جب رات کو نکولا کی دوبارہ آنگ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک شہر کے قریب پاتا ہے جہاں پر اس کے جیسے ہی انسان رہتے تھے اب یہاں پر ہم مووی کے ڈاؤٹس کو کلیر کر لیتے ہیں اور اب ہم نے دیکھا کہ اس آئیلنڈ پر صرف ایڈلٹ عورتیں تھیں اور یہ چھوٹے بچے اور وہ سبھی کے سبھی لڑکے تھے کوئی بھی ایڈلٹ آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ینگ لڑکی تھی اور اس ٹاؤن میں ایک ہسپیٹل تھا جہاں پر کچھ بچوں کو میڈیسنز دے کر ان کو پریگننٹ کیا جاتا تھا تاکہ ان کے جنریشن آگے بڑھ سکے اب ہم نے دیکھا کہ اس آئیلنڈ پر جتنے بھی بچے تھے وہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے وہ بچوں کو شاید کٹنائپ کر کر لاتی تھی اور اس بات کا پتہ ہمیں نکولا کے ڈرائنگ سے لگتا ہے اس ڈرائنگ میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھی جو آئیلنڈ پر نہیں تھی یعنی کہ نکولا اس آئیلنڈ کا نہیں تھا اور وہاں پر موجود سبھی بچوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری اصل ماں نہیں ہیں اور نکولا یہ ڈرائنگ اس لیے بنا رہا تھا کیونکہ اس کی میموری میں یہ چیزیں تھی اور شاید وہ لال بالوں والی اس کی اصل ماں تھی اور رات کو سب ہی عورتیں سمندر کے کنارے جا کر سی فوڈ کو کچھا کھاتی تھی کیونکہ وہ یہ سب ان بچوں کے سامنے نہیں کھا سکتی تھی جن کو وہ پال رہی تھی اور دوسری طرف ہم نے نرسز اور ڈاکٹرز کو دیکھا جو کہ سرجری کی ویڈیوز دیکھتی تھی وہ یہ ویڈیوز اس لیے دیکھا کرتی تھی تاکہ وہ یہ سب طریقوں کو استعمال کر سکیں پر جب ان سے اس سرجری میں گلتی ہو جاتی تھی تو وہ بچے مر جاتے تھے جیسے نکولا کا فرنڈ مر گیا اس کے بعد وہ ان بچوں کو سمندر میں پھینک دیتی تھی اور پھر نرسز نیو بانڈ بیبیز کو نکال کر ایک جار میں رکھ لیتی تھی اور اب سٹیلا نکولا کے فرنڈ بن گئی تھی اور اسی لیے وہ اس کو ڈرائنگ بوک اور پینسل بھی دیتی تھی اور آخر میں اس نے نکولا کو بچایا تھا اور اب یہاں پر سٹیلا نے نکولا کو کیوں بچایا تھا یہ ایک سمپل آنسر ہے اگر آپ سب ایک سیکرٹ فسیلٹی میں کام کرتے ہوں اور وہاں پر کوئی ایلین قید ہے جس پر ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں اور آپ کو یہ اچھا بالکل نہیں لگتا تو شاید آپ بھی اس ایلین کی مدد کریں گے اور اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو اور اسی لیے یہ ہی پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے